مستقبل خطرے میں پڑ گیا گورنمنٹ ڈگری گرلز کالج یونیورسٹی روڈ کی طالبات کو بجلی نہ ہونے کی بلے سے پریکٹیکل میں دشواری کا سامنا ہے کراچی کے یونیورسٹی روڈ پر قائم گورنمنٹ ڈگری کالج برائے خواتین کے انیس سو کے قریب طالبات کے کے الیکٹرک کی مربانیوں سے مشکلات کا شکار ہے گورنمنٹ ڈگری کالج کی طالبات کو بجلی نہ ملنے کی وجہ سے پریکٹیکل میں دشواریاں جبکہ سالانہ متعانات میں ایک مار رہ گیا ہے میٹ ورن نیو سے گفت کو کرتے ہوئے طالبات نے بتایا لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہماری تعلیم بہت متاثر ہو گئے کہ ہماری لیب جو ہے وہ نہیں ہو پاتی عمومن صرف لائٹ کی وجہ سے جنوریٹرز ہیں ہماری میم بہت کوپریٹیو ہے بات وہ جنوریٹرز بھی اتنا لوڈ نہیں کر سکتے مہر ظاہر سی بات ہے کالج ہمارا ماشاءاللہ بہت بڑا ہے اور ایک لیب ہی اتنا لوڈ لیتی ہے تو اس وجہ سے ہمارے پریکٹیکلز نہیں ہو پاتے مطلب لائٹس کی ہمیں بہت زیادہ نیڈ ہے ہم نے گرمیاں بھی اس میں گزار دیں اگزیمز ہونے والے ہیں ہم کس طریقے سے پڑھیں گے ٹیچرز جو ہے ٹیچرز بھی پڑھاتی ہیں پریکٹیکلز نہیں ہو پاتے ہیں جیسے اور اگزیمز ہمارے سر پر کھڑے ہیں گورنمنٹ ڈگری کالج یونیورسٹری روڑ کی پرنسپل دورے شہوار اور اسازہ نے بتایا کہ مختلی محکموں بھی درخواست دی ہیں لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی کمپلین برابر کر رہا ہے ڈی جی کیا بھی کیا اور آڈی کیا بھی کیا اور کیا الیکٹک کے پاس میں خود گئی میرا سٹاف میرے ساتھ گیا لیکن کوئی سنوائی نہیں ہو رہی کوئی نہیں سن رہا گورنمنٹ ڈگری کالج یونیورسٹری روڑ کی طالبت اور اسازہ کا کہنا تھا کہ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے پریکٹیکل دیگر تعلیمی امور میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں میکمہ تعلیم کے اعلیٰ افسران سے درخواست ہے کہ اس جانب خصوصی توجہ دی جائے کیمرہ میں نامری جیمیل کے ہمارا اجلی سرائے میٹر ون نیوز کراچی میکمہ تعلیم